نرس کی پرسرار حلاکت رابل پنڈی میں طالبہ کا قتل پولیس ملزم کو تیسرے روز بھی عدالت میں نہ لائی فلیٹ کا درمازہ بند تھا لڑکی کو کھڑکی سے نیچے پھینکا گیا ملزم پائپ کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش میں گر کر زخمی ہوا تفتیش کے دوران نئے انکشافات بیوی سے جھگڑا ہوا تھا بیٹی کو قتل نہیں کیا ملزم آمیر نے عدالت میں بیان بدلیا کراچی میں گیارہ ماہ کی بچی کا قدل ملزم کا تین روزہ ریمانڈ احتجاج 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 لاہور میں پیرا میڈیکل سٹاف سڑکوں پر اسلام آباد میں ڈاکٹرز کا مظاہرہ پشاور میں خصوصی افراد نے دید دوہائی فیصل آباد میں مریضوں کے لباہکین اور رکشہ ڈرائیورز بھی پھٹ پڑے اپڑ آباد کی تحصیل حویلیاں میں لینڈ سلائڈنگ سے رابطہ سڑک مکمل طور پر تباہ ہو گئی چالیس دہا دیگر علاقوں سے کٹ گئے تیس ہزار افراد محصور سڑک کی بہالی کا کام شروع نہ ہوا خیبر پختونخواہ پولیس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں کپتان بلین ٹری مہم پر دیرہ اسماعیل خان پہنچ گئے کہتے ہیں اب تک دس کروڑ درخت لگا چکے ہیں ننکانہ صاحب کی یونین کاؤنسل اکاون میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی لاہور ہائی کورٹ نے امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک دیا فیصل آباد میں دنیا نیوز کے دفتر پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے پولیس حکام حملے پر میڈیا کو بریفنگ دیں گے وزیر قانون پنجاب رانا سناولہ کا بیان یکم دسمبر سے پیٹرول کی قیمت میں تین روپے فی لیٹر کمی متوقع ہائی سپیڈ ڈیزل چار روپے دس پیسے سستا ہونے کا امکان آگرانے قیمتوں میں کمی کی سمری تیار کر لی حالہ میں سروری جماعت کے نئے روحانی پیشوار جمیل الزما کی دستار بندی کی تقریب امین فاہیم کے انتقال کے بعد انہیں سروری جماعت کا سربراہ بنایا گیا موسیقی